اور ینگ ڈاکٹرز کے اتجاز کے حفالے سے آپ کو ہی بتائیں کہ کوئیٹا پولیس نے ینگ ڈاکٹرز کی ریڈ زون میں انٹری ناکام بنا دی مظاہرین کی ریلی جنا روڈ سے ہوتے ہوئے دوبارہ سویل اسپتال پر اختتام پسید ہو گئی پولیس اور ینگ ڈاکٹرز آمنے سامنے آگئے پولیس نے مظاہرین کی ریلی کو ریڈ زون جانے سے روک دیا ینگ ڈاکٹرز کی ریلی تمام رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے انسکیمٹ روڈ پر پہنچ گئی پولیس اور ینگ ڈاکٹرز آمنے سامنے آئے تو نارے بازی شروع ہو گئی پولیس جوانوں کی جانب سے اللہ اکبر کے نارے لگائے گئے پہرین پولیس افسران سے مذاکرات کے بعد ریڈ زون جانے سے دست پردار ہو گئے ینگ ڈاکٹرز کی ریلی جنا روڈ سے ہوتی ہوئی سویل ہسپتال پہنچ کر اختتام پسید ہو گئی دوسری طرف احتجاج کے باعث شہر میں ٹرافک بری طرح جام رہی ہسپتالوں میں مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت وائی ڈی اے چیئرمن ڈاکٹر یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹرز صاحب کل جو کچھ بھی ہوا اس حوالے سے ہم نے ریپورٹ بھی چلائی ہے یہ بتائے گا کہ کل آپ لوگوں کے پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے جس کے بعد آپ لوگ ریڈ زون میں نہیں گئے مطالبات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا مطالبات ہیں اور آپ کو سڑکوں پر کیوں آنا پڑا بہت شکریہ آپ انہیں آن لائن لیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وائی ڈیا بلوچستان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے نہیں ہیں وہ عوامی ڈیمانڈز ہیں بلوچستان کے دو بڑے ٹرشی کی اراؤسپیٹل سیول اسپتال اور بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال جن میں ایم آر آئی مشین اویلیبن نہیں ہے انجیو گرافی کی مشین پچھلے چھ مہینے سے خراب ہے انجیو پلاسٹی نہیں ہو رہی مطلب کارڈیک کا پیشنٹ جب دل دورہ پڑتا ہے ایم آئے ہوتا ہے اس کو اب صرف ڈسپنگ کی ٹیبلیٹ پچھلے چھ مہینے سے اس کے علاوہ کوئٹر پورے بلوچستان میں اگر کسی کو آرٹ اٹیک ہوگا دل کا دورہ پڑے گا تو اس کو کراچی شفٹ کنا پڑا جائے جو بالکل ناممکن سی بات ہے کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ آدھے گھنٹے کے اندر ہی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک سال کا میڈیسن کا بجرٹ لیپس ہو چکا ہے اسپطالوں میں کوئی بھی دوا موجود نہیں بیسک ٹیسٹ او نہیں رہے یہ وہ ڈیمارٹ ہیں جس پر وائیڈیے پچھلے دائی مہینے سے سراپا احتجاج ہے جس میں مختلف ریلیز نکال گئی گئی پریس کامپنسز گئے گئے میٹنگز کی گئی جام کمال صاحب جو سی ایم تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی کوئی دوس بزن جو آئے تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہیں تمام ڈیمارٹ سنے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیمارٹ حکومت کیا ہونے چاہیے دکٹر یا سے یہ بتائے گا صوبائی وزیر صحت کے علم میں یہ تمام تر معاملات لائے گئے تھے آپ نے اپنے مطالبات پیش کیے تھے ان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا یہی بات ہے کہ جب سی ایم سے ہو یا وزیر صحت سے ملاقات ہوتی ہے تو تمام ڈیمارٹس کو مانوحن مانا جاتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ڈائی مہینے گزر چکے ہیں ایک بھی میڈیسن آویلی بن نہیں ہوئی ہے ڈیمارٹس صرف کاغذوں پر نہیں مانے جاتے ہیں ڈیمارٹس کی جب تک عملی اقدامات نہیں ہوتے ہیں ہسپٹر میں یہ فیسلٹیز نہیں آتی تب تک وائیڈیا بلوچستان اپنا احتجاج آری رکھی گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پرائیوٹیزیشن ہو رہی ہے پہلے سے ہی صرف دو اسپتال پورے بلوچستان میں ہیں اگر ان کو بھی پرائیوٹیز کیا جائے گا اس کے لیے جب ہم احتجاج پر نکلے تو بیس سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا اور آج سولہ دن ہو گئے ہیں بلوچستان میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ قاتلوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں وہ آسپتالوں میں فیسلیٹیز چاہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز اب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم مریضوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ جو آپ لوگوں کا احتجاج کافی روز سے جاری ہے تو اس دوران آسپتالوں میں صورتحال کیا ہے کیا علاج مالجے کے لیے مریضوں کو پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے بلکل ہم نے اس احتجاج میں اپنی الیکٹیو سرویسیز جو اوپی ڈی سی اور جو آپریشنز تھے وہ بند کر دیئے تھے کیونکہ جو پیشنٹ وہاں پیارے تھے میڈیسن ایویلیبل نہیں ٹیسٹ ہو نہیں رہے آپریشن تیٹر میں سامان نہیں ایسے حالات میں یہاں پہ کام کرنا بھی مشکل تھا لیکن ہماری تمام ایمرجنسی سرویسیز آسپتال میں جتنی بھی ایمرجنسی سرویسیز چل رہی ہیں اس میں ہمارے ینگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اچھا ڈاکٹرز اب یہ بتائی گا کہ اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے کب تک احتجاج جاری رکھا جائے گا اگر مطالبات نہیں مانے جاتے ہمارے ان مطالبات کے لیے آسپتالوں کی فیسلیٹیز کے لیے اور پرائیوٹیزیشن کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج دہی مہینے سے جاری ہے اور جب تک یہ فیصلے واپس نہیں لیے جاتے ڈاکٹرز ریاہ نہیں کیا جاتے اور اسپتالوں میں یہ تمام سعولیات مکمل طور پر کاغذوں میں نہیں عملی طور پر مہین نہیں کی جائے گی ینگ ڈاکٹرز کا یہ احتجاج نہ صرف جاری رہے گا بلکہ ہم نے جب کل ریڈ زون کا کہا تھا آج ہماری پور کمیٹری کا اجلاس ہوگا جس کے بعد عقوبت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم امرجنسی سرویسی سے سوشش کر رہے ہیں کہ ہم مریضوں کو خواہ نہ کریں ہم ریڈ زون کی طرف بار بار آئیں گے جب تک یہ سعولیہ حقوبت نہیں دے گی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ڈاکٹر یاسر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا موقف آگیا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی